السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نیا لیس کا ڈیزائن لے کے جس کو میں سلکی تھیر سے بنا رہی ہوں جس کو ہم پیرا جوٹ کا دھارہ بھی کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں کسی قسم کی لیئر ایڈو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس کو سنگل لیئر سے ہی کام کر سکتے ہیں ایزی لی اور بگنرز بھی ہاں بہت آسانی سے میری بگنر فیلوز جو ہیں وہ اس تھریڈ کو کیری کر سکتی ہیں آسانی سے اس سے اپنا کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتی ہیں اس میں ہمیں کسی قسم کی لیئر ایڈو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی تھوڑی سی ٹھکنیس ہوتی ہے جس سے ہم آسانی سے اس سے بنا سکتے ہیں آج کے اس ڈیزائن کے لیے میں نے 1.25 mm کی hook کی ہے اور آج کے اس ڈیزائن کے لیے میں کچھ اس طرح سے بیٹس بھی یوز کروں گی آپ اپنے ڈیزائن کے اور اپنے فیبرک کے حساب سے ڈیزن بیرز کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ میں کرسٹل کے موتی لے رہی ہوں آپ پرل بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی فیبرک کے ساتھ سوٹ کرتا ہے اور میں موتی ایڈ کرنے کے لیے 12 نمبر کی روز کی hook یوز کروں گی جو کہ باریک والی ہے خوش اس طرح سے کائن لیجیے لوگوں نے اپنے بھی ٹیون کیا ہے میرے چینل سبسکرائب کر دیجئے لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیا کیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ڈیزائن آج کی ڈیزائن کے لیے ہمیں کسی قسم کی بیس روکی بھی ضرورت نہیں ہے اور ڈائریکٹ ہم اپنا ڈیزائن اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے سلپ نوٹ لینے کے بعد ہم اپنے فیبرک پر اٹیچ کر دیں گے ہمیں اس کو سنگل کروشے کی ہیلپ سے کچھ اس طرح سے سنگل کروشے کرنے کے ساتھ ہی فائف چین لینے ہی ہمیں 1 2 3 4 5 5 چین لیتے ہوئے یہاں پہ ہم نے ڈبل کروشے کا بل لینا ہے اور ہم نے اس کو کچھ اتنے کے ڈسٹنس پہ لینا ہے جو کہ ہمارا یہ یہ والا 5 چین ہماری اس طرح سے بینڈ ہو جائے اور اس طرح کی لپ دے آپ نے یہ والا ڈسٹنس اپنا فرس ٹائم میں ہی ڈیسائیڈ کر لینا ہے اور نیکسٹ سٹیپ میں بھی ہمیں سیم ڈسٹنس ہی لینا ہے ڈبل کروشے بنانا ہے 5 چین کے بعد کچھ اس طرح سے اور اس کے اوپر ہم 3 چین کا پی کار بنائیں گے 1 2 3 3 چین اور یہ فرس ٹائم میں سے ہم سنگل کروشے کریں گے اگین یہاں پہ اسی سیم سپیس میں ہم نے 5 پی کار کے ساتھ ڈبل کروشے بنانا ہے 2 ڈبل کروشے 1 2 3 3 چین کا پی کار اگین ڈبل کروشے 3 ڈبل کروشے ہو جائے گا ہمارا یہ 1 2 3 3 چین کا پی کار 1 اگین ڈبل کروشے 5 ٹائم ہمیں پی کار بنانے ہیں 1 2 3 3 چین پی کار 5 3 4 5 5 3 5 5 6 5 5 6 5 6 6 7 7 9 دیں گے سنگل کروشے کی ہیلپ سے کچھ اس طرح سے یہ کچھ اس طرح سے ہمارا one sided flower بنے گا جہاں پہ یہ ہمارا اس کا یہ 15 کا edge بنے گا کچھ اس طرح سے اور جب ہم یہ flower complete کر لیں گے اور ہم اس جہاں پہ اپنا موتی attach کریں گے آپ چاہیں تو ایک کی بجائے دو یا تین موتی بھی attach کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹا موتی ہے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو یا تین بھی attach کر سکتے ہیں موتی کو ہم lock کریں گے اور اس کے distance پہ ہم اس کو single کروشے کریں گے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے یہ ہمارا first step complete ہو جائے گا اسی کو ہم سیم پیٹرن کو repeat کرتے ہوئے اپنی length complete کریں گے میں ایک بار پھر سے repeat کروں گی موتی کو attach کرنے کے بعد 5 chain لینے ہیں one two three four and five 5 chain لینے ہیں 5 chain کو ہم نے bend کرنا ہے بالکل سٹریٹ نہیں کرنا تھوڑا سا bend کرنا ہے اور ہم نے double crochet بنانا ہے یہ جو ہم نے first پہ gap لیا ہے ہم نے یہی والا gap یہاں پہ لینا ہے کچھ اس طرح سے اگر آپ کو gap لینے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ کسی بھی نشان سے نشانی لگا سکتے ہیں اور پھر اپنا design بنا سکتے ہیں five chain کے ساتھ double crochet لیا اور اس کے پر three chain کا ایک بار پھر سے five time ہمیں peacocks بنانے ہیں پھر چی دیں پڑیー پھر چی دیں پھر چی دیں پھر سکتے ہیں پھر چoutsou چین اور یہ ہمارا لاسٹ فیفت پیکوٹ اور ہم نے اس کو اسی کے گیپ کے اوپر اٹیج کرنا ہے یہاں پہ کچھ اس طرح سے سنگل کروشے کے ساتھ کچھ اس طرح سے یہ ہمارا ڈیزائن لک دے گا اور اگر آپ اس کو کوٹن تھرڈ سے بنائیں گے وہ تو اور اسی بڑی لک دے گا لیکن وہ بھی بہت بہت خوبصورت بنتا ہے چاہیے ضرور کیجئے گا آپ کوٹن تھرڈ کے ساتھ بھی اور یہاں پہ ہم جب اپنا فلاور اٹیج کر دیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنا موٹی بھی اٹیج کریں گے آپ چاہیں تو موٹی کے سائز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں لک کریں گے اور اس کو اسی کے ڈسٹنس پہ ہم سنگل کروشے کریں گے سنگل کروشے کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم 5 جن لیں گے اور پھر سے ہم یہ فلاور والا سٹپ کریں گے جس میں ہم اپنا 5 پیٹلز کے ساتھ 5 پی کورس کے ساتھ فلاور بنائیں گے کچھ اس طرح سے یہ ہمارا ڈیزائن لک دے گا میں آپ کو تھوڑی سی لینطور بھی بنا کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو آپ ان فلاور کے پی کورس کی جگہ پہ موٹی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں موٹی کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ فلاور اور بھی بنایا ہے بہت خوبصورت بنتا ہے ڈیزائن رائے ضرور کیا کیجئے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا اگر آپ ٹرائے کریں گے کوشش کریں گے تو آپ ہر ڈیزائن کو بڑی آسانی سے بنا پائیں گے آج کا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا انچاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی نئے ڈیزائن کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد مدر کیے گا لابیس